بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے آلویورز ویلکم ٹو فوڈ بینک ویس مینہ آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں بہت مزیدار جوسی اور جڈ پر بننے والا افغانی بیخ پلاو کی ریسپی بہت کم مسالوں سے بنائیں گے جتنا کھانے میں مزیدار ہوتا ہے اتنا ہی بنانے میں آسان ہے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے میں نے یہ ڈیٹھ کلو بیف لیا ہے اس میں بیف کے پیس بڑے بڑے ڈالے جاتے ہیں تو میں نے سائز میں یہ بڑے بڑے پیس کر لیے ہیں آپ اسے مطن میں بھی بنا سکتے ہیں بیف کو پہلے میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اسے ہم پریشر ککر میں بہت فاسٹ بنائیں گے اب بیف پہلے پریشر ککر میں ڈال دیتے ہیں ساتھ ہاف ٹیبر سپون لسن پیسٹ اور ہاف ٹیبر سپون ادرک پیسٹ ڈال دیں اس میں زیادہ مسالے نہیں ڈالے جاتے اور اب یہ دو مسالے بڑی لچی چھے سے ساتھ اور زیرہ ون ٹیبر سپون ڈالیں گے اس کے علاوہ ثابت مسالوں میں اور کچھ نہیں ڈالیں گے اب اس میں چھے گلاس چاولوں کے حساب سے پانی ڈال دیں جس گلاس سے چاول مئیہ کریں اسی گلاس سے پانی ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ڈال دیں اور پریشر ککر کا ڈکن بند کر کے ویسل دیں پہلے پانچ منٹ اور ویسل لگنے کے بعد بیس منٹ رکھیں گے ٹوٹل پچیس منٹ کے بعد ڈکن ریلیز کریں تو یہ دیکھیں میٹ اچھا ٹینڈر ہو چکا ہے اب میٹ کو یخنی سے الگ کر لیں اور یخنی الگ بول میں ڈال دیں اب ایک پین میں ایک سے ڈے ٹیبر سپون گی ڈال کر گرم کریں فلیم سلو رکھیں اور یہ آدھا کپ فور ٹیبر سپون کنداری کشمش ڈال دیں کشمش کے دانیں بہت جلدی پھول جاتے ہیں ساتھ ہی سو گرام بادام چھیل کر ڈال دیں بادام کو آدھا گھنڈہ پہلے گرم پانی میں بھگو کر چھیل لیا تھا ساتھ ہی ون ٹیبر سپون چینی ڈال دیں اور بلکل سلو فلیم پر ایک منٹ تک فرائی کریں ایک منٹ کے بعد نکال لیں اب اسی گی میں دوبارہ ہاف ٹیبر سپون چینی ڈال کر تھوڑا مکس کریں اور ایک پاؤ یا دو میڈیم گاجر جولین کٹ کر کے اسے بھی دو منٹ سلو فلیم پر فرائی کریں دو منٹ کے بعد اسے بھی نکال لیں پلاو بنانے کے لیے ایک پین میں ایک کپ گی ڈال کر گرم کریں یہ پلاو آئل میں نہیں گی میں زیادہ مزیدار بنے گا دو میڈیم پیاز سلائس میں کٹ کر ہلکہ گولڈن کریں فلیم میڈیم رکھیں پیاز کو زیادہ ڈارک نہیں کریں گے لائٹ گولڈن رکھیں گے تو یہ دیکھیں پیاز لائٹ گولڈن ہو چکے اب اس میں ہاف ٹیبر سپون لسن پیسٹ اور ہاف ٹیبر سپون ادرک پیسٹ ڈال دیں ایک منٹ کے لیے فرائی کریں اب بیف ڈال دیں اور پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پر اچھے سے فرائی کریں درمیان میں چھے سے ساز سبز لائچی کھول کر ڈال دیں ون ٹیبر سپون کالی مرچ پیسیو ڈال دیں اور اچھے سے بھونے اس میں زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے ایک کلو باسمتی چاول میں نے آدھا گھنڈا پہلے ہی بھگو دیے ہیں اور اب اس میں ون ٹی سپون گرم سالہ بھی ڈال دیں دو منٹ کے لیے دوبارہ فرائی کریں اور اس میں تھوڑی اسی یخنی ڈال کر اسے بھونے اس میں پانی نہیں ڈال لیں گے یخنی ڈال لیں گے دو منٹ کے لیے فرائی کریں تو یہ دیکھیں میٹ اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں ساری یخنی ڈال دیں اور یہ آخر میں جو سٹاف ہے یہ نہیں ڈال لیں گے دوبارہ اس کو مکس کریں ون ٹی سپون نمک ڈال دیں مکس کریں اور پانی اُبلنے تک انتظار کریں تو یہ دیکھیں پانی بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں پہلے سے بھیگے ہوئے چاول ڈال دیں بول اچھی طرح سے صاف کریں کوئی دانہ زائن ہی ہونا چاہیے اور پانی خوشک ہونے دیں چمچ سے تھوڑا سا مکس کریں اس کو زیادہ چمچ نہیں لگائیں گے تو یہ دیکھیں پانی کافی ڈرائی ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی اور ڈرائی کریں گے یہ پانی خوشک ہو چکا ہے اب چاولوں کو ایک جیسا کریں گے اور ون ٹی سپون گرم سالہ ڈال دیں ساتھ ہی گاجر اور نٹس بھی ڈال دیں آپ چاولوں کو دام دیں گے پین کے ڈکن کو فائل میں کور کر کے دام دیں آپ کپڑے سے بھی دام دے سکتے ہیں نیچے توا رکھ کے پہلے پانچ منٹ تیز آنچ پر اور پھر پندرہ منٹ میڈیم سے سلو فلیم پر دام دیں بیس میٹ بار لیڈ رموک کریں چاول چیک کریں اور چمی سے ہلکا سا ہلائیں تو یہ دیکھیں کتنے زبردست کھلے کھلے چاول بنے ہیں ہشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو یہ دیکھیں چاولوں کا ایک ایک دانا الگ الگ نظر آ رہا ہے اب اس کے اوپر کچھ اور نٹس ڈال دیتے ہیں کشمش اور بادام ڈال دیں گے بہت مزے دار جوسی بیف افغانی پلاو تیار ہے آپ اسے ڈی شورد کرتے ہیں امیر ہے آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور نیویر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ماشاءاللہ بہت زبردست بیف افغانی پلاو تیار ہے ٹرائی ضرور کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ سے یہ پلاو کیسا بنا ہے یقین کریں بہت زبردست پلاو بنائے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں تو یہ ایک پیس اس طرح ہم دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست میٹ ٹینڈر ہوا ہے اچھے پلاو کی یہی نشانی ہے کہ بیف بہت اچھا ٹینڈر ہو اور چاول کھلے کھلے بنے ہو آپ ایک دفعہ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ بہت مزے دار بنے گی ملتے ہیں نیکس مزے دار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ